موسیقی جیسے فیل متعددی ایک قسم اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور محفول کو نصب دیتا ہے اسی طرح یہ حروف بھی ایک قسم کو نصب دیتے ہیں اور ایک قسم کو رفع دیتے ہیں اور جیسے فیل سلاسی ربائی اور خوماسی ہوتا ہے اسی طرح یہ حروف بھی سلاسی ربائی اور خوماسی ہیں اور مانن بھی مشابہت ہے اس لیے کہ یہ حروف فیل کا معنی ادا کرتے ہیں اور بطلایا تھا یہ حروب جملہ اسمیاں پر داخل ہوتے ہیں اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفا دیتے ہیں اور کبھی کبار ان کے ساتھ ماہ کافہ بھی مل جاتا ہے اور اس صورت میں پھر یہ جملہ اسمیاں پر بھی داخل ہوتے ہیں اور پھر یہ جملہ فیل پر بھی داخل ہوتے ہیں اور پھر جب یہ ماہ کافہ ان کے ساتھ مل جائے تو یہ حروب جو ہیں حضر اور تاقید کا فائدہ دیتے ہیں اس کے بعد بطلایا تھا کہ انہ جملے کے معنی میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا صرف اس کے اندر تاقید پیدا کر دیتا ہے جبکہ انہ جملے کے معنی کو کس میں حکم میں کر دیتا ہے مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے اور اس کا طریقہ کیا تھا ملانا کہ خبر کے مصدر کو نکال کر اس کی اضافت کر دیں کس کی طرف انہ کے انہ کے اسم کی طرف تو مفرد کیوں پہنے اس پر وہ کلام مفید نہیں رہتا اس پر سکوت کرنا صحیح نہیں ہوتا اس کے بعد بطلایا تھا تو جو جملے کے مواقع ہیں وہاں پر انہ آئے گا اور جو مفرد کے مواقع ہیں وہاں پر انہ آئے گا تو کلام کی ابتداء میں انہ آئے گا قالہ کے بعد انہ آئے گا مولانا موصول کا سلحہ آئے تو وہاں پر کیا آئے گا یہ موصول کے بعد انہ آئے گا اور اسی طرح جب خبر میں لام آئے تو پھر بھی کیا آئے گا انہ آئے گا بھئی انہ آئے گا اور جو مفرد کا مقام ہوگا وہاں انہ آئے گا مثال کے طور پر فائل کا مقام ہے تو وہاں کیا آئے گا انہ آئے گا مفرد کا مقام ہے انہ آئے گا مضافلے کا مقام ہے وہاں انہ آئے گا مجرور ہے تو وہاں پر انہ آئے گا بھئی اسی طرح لو کے بعد بھی انہ آئے گا اس لیے کہ لو حرف شرط ہے اور حرف شرط ہمیشہ کس پر داخل ہوتے ہیں فعل پر داخل ہوتے ہیں اور یہاں پر تو لو کے بعد انہ آ رہا ہے فعل نہیں آ رہا لہذا یہ جو آگے جملہ ہے اس کو فعل محضوب کے لیے فائل بنا دیں گے اور یہاں فعل محضوب نکالیں گے اور اس طرح لو لا کے بعد انہ آئے گا اس لیے کہ لو لا کے بعد مبتدا آیا کرتا ہے اور مفتدہ کیا ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے تو لہٰذا یہاں انہ نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے انہ پڑھیں گے تو یہ لولا امتنائیہ ہے اور اس کے بعد مفتدہ آتا ہے جس کی خبر کا حضب کرنا واجب ہوتا ہے اس کے بعد بطلایا تھا مانانا کہ یہ جو انہ ہے یہ جو انہ ہے انہ لفظن بھی موجود مانن بھی موجود لفظن اس طرح موجود کہ مانانا ایک کو رفع دے رہا ہے اور ایک کو رفع دے رہا ہے تو لفظوں کے اعتبار سے بھی اس کا وجود ہے اور معنی بھی موجود ہے کہ معنی میں اثر کر رہا ہے معنی جملے کو یہ کس کے حکم میں کر دیتا ہے مفرد کے جبکہ اِنَّا مِنْ وَجَ مَوْجُودَ ہے مِنْ وَجَ مَعْدُومَ ہے لفظوں کے اعتبار سے موجود کیونکہ نصب دے رہا ہے معنی رفع دے رہا ہے اور معنی کے اعتبار سے معنی یہ معنی ہے اس لیے کہ جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی صرف جملے میں کیا پیدا کرتا ہے تعقید پیدا کرتا ہے تو جیسے پہلے جملہ تھا اب بھی جملہ ہے معنی تو یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور تو اِنَّا کیا ہے لفظن بھی موجود اور مانن بھی جبکہ اِنَّا مِنْ وَجَ مَوْجُودَ اور مِنْ وَجَ مَعْدُومَ لہٰذا اس میں اِنَّا کے اسم کے لفظوں پر بھی اعتبار جائز ہے اور اس کے محل پر بھی اعتبار جائز ہے کیونکہ مِنْ وَجَ مَوْجُودَ تو وجود کے اعتبار سے جب ہم اعتبار کریں گے تو کیا پڑھیں گے نصاب اور مِنْ وَجَ مَعْدُومَ تو اس اعتبار سے کیا پڑھیں گے مولانا اعتبار ماتوف میں رفع پڑھیں گے لیکن میں نے بتلایا تھا اس کے اندر شرط یہ ہے کہ اِنَّا کی خبار لفظن یا تقدیرن پہلے گزر چکی ہو پھر رفع کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں آتف کر سکتے ہیں اس لئے کہ اگر آپ اِنَّا کی خبر پہلے نہیں گزری اور آپ آتف رفع کے ساتھ کرتے ہیں تو آگے خبر آئے گی اور اس خبر کے اندر عامل اِنَّا بھی بن جائے گا اور اتداء بھی بن جائے گی اور ایک ہی معمول کے اندر دو عامل آ جائیں ایسا جائز نہیں ہے اس کے بعد بتلایا تھا کہ اِنَّا کی خبر پر کبھی لام داخل ہوتا ہے اور اِنَّا اور اَنَّا جو ہیں ان کو کبھی مخفف بھی بناتے ہیں تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں مخففہ من المسقلہ اور اس کے بعد بتلایا تھا کہ جب یہ مخفف اِنَّا مخففہ من المسقلہ تو اس کی خبر کر لام کا داخل کرنا واجب ہے اور پھر اس کے بعد یہ کبھی عامل کرے گا اور کبھی عامل نہیں کرے گا دو مثالیں وہ ایک میں عامل کر رہا تھا اور ایک میں عامل نہیں کر رہا تھا اور اس کے بعد جب آپ اس کو لغف کر دیتے ہیں عمل سے روک دیتے ہیں مولانا تو اب اس کا داخل ہونا افعال پر بھی جائز ہے لیکن ایسے افعال پر اب بھی ایسے افعال پر داخل ہوگا جو خود آگے کس پر داخل ہوتے ہیں عصم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں جیسے افعال ناقصہ اور افعال قلوب تھے مولانا اسی طرح انہ مفتوحہ بھی کبھی مقففہ ہوتا اور اس صورت میں اس کا عمل واجب ہے کس کے اندر زمیر شان مقدر کے اندر جو ہمیشہ مقدر ہوتی ہے اور لہذا تو پھر آگے آنے والا جملہ اس کی خبر بنے گا تو یہ جملہ اسمیاں پر بھی داخل ہو سکتا ہے اور جملہ فیلی ہے کیونکہ اس نے خبر بننا ہے اس کے لئے اور اس صورت میں واجب انہ مقففہ من المسقلہ ہو تو واجب آگے آ رہا ہو تو اس فیل پر قد سید سوفہ یا حرف نفی کا لانا ضروری ہے تاکہ کچھ فاصلہ آ جائے کیا آ جائے کچھ فاصلہ آ جائے تو یہ سین سوفہ قد اور یہ اللہ بغیرہ ہمیں بتلائیں گے کہ ان مخففہ من المسقلہ ہے یہ ان ناسبہ مستریہ نہیں اور اس کے بتلائے ہے کہ انہ تشبیح کے لئے آتا ہے اور بات پھر کہتے ہیں یہ کہ انہ کس سے بنا ہے کاف جارہ سے اور انہ سے تو اصل میں تھا انہ جملے کے شروع میں آ رہا تھا اور کاف درمیان میں آ رہا تھا مثلا انہ زیدن کل اصدی پھر کیا کیا کاف کو اٹھا کر انہ پر لیا ہے تو کیا بن گیا کع انہ پھر مولانا انہ چونکہ در وست میں آ گیا اور وست میں انہ نہیں پڑتے کیا پڑتے ہیں انہ تو اس کو کیا بنا دیا کع انہ اور اس کو بھی مولانا یہ کبھی مخفف ہوتا ہے تو عمل لغو کر دیتا ہے عمل لغو ہو جائے گا اس کا جیسے قان زیدن اصدن لیکن استدرات کے لیے آتا ہے استدرات کس کو کہتے ہیں مولانا کہ ماقبل کلام سے کوئی وہم پیدا ہو اس وہم کو دور کرنا استدرات کہلاتا ہے تو لیکن استدرات کے لیے آتا ہے تو یہ دو متغائر کلاموں کے درمیان ہوگا یعنی معنی کے اعتبار سے ایک مصبت ہوگا تو دوسرا منفی ہوگا ہاں لفظوں میں تغایر نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے تغایر ضرور ہوگا مولانا اور اس کے ساتھ بتایا تھا واقل آنا بھی جائز ہے اور کبھی کبھا یہ بھی مخفف ہوتا ہے تو اللہ ہو جاتا ہے اس کے عمل جیسے مَشَا زیدن لَاقِن بَقْرُن عِنْدَنَا لَاقِن بَقْرُن لَاقِن نصب نہیں دے رہا جب اور اس کے بعد بتایا تھا لَيْتَ تَمَنِّ کے لیے آتا ہے اور امام فرہ فرماتے ہیں کہ یہ خبر کو بھی نصب دے سکتا ہے لَيْتَ تَزَيْدَن قَائِمًا تو یہ تَمَنَّئِتُ کے معنی میں اَتَمَنَّا اَتَمَنَّا کے معنی میں ہوا اور اَتَمَنَّا کیا ہے دو محکول چاہتا ہے تو یہ بھی دونوں کو نصب دے دے گا جبکہ جمہور کہتے ہیں نہیں یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں یہ قائمن آگے حال ہے اور یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں پر حال کے عامل کو حضب کرنا واجب ہے واجب ہے اور لَعَلَّا ترجی کے لیے آیا تھا جیسے شاعر کا جیسے امام بحکتیں بعض نصبت کرتے ہیں کہ امام بحکتیں فرم اللہ کا قول ہے اَوْحِبُّ صَالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّا اللَّهَ يَرْزُخُنِي صَلَاحًا لَعَلَّا اللَّهَ لَعَلَّا اللَّهَ نے نصب دیا اور کبھی کبھی اس کے ذریعے جربی آجاتا ہے لَعَلَّا اللَّهَ کے ذریعے لیکن بڑا شاز خلیل ہے شاز ہے جیسے لَعَلَّا زَيْدِنْ قَائِمُنْ اور اس میں کئی لغات بس لائیں تھیں خاصلن حروف العطف عشرتن عشرتن حروف عطف مالانا دس ہیں الْوَاوُ وَالْفَاوُ وَسُمَّ وَحَتَّا وَأَوْ وَإِمَّا وَأَمْ وَلَا وَبَلْ وَلَاكِنْ فَالْأَرْبَعَةُ الْأُوَلُ لِلْجَمْعِ پہلے چار کس لئے ہیں مالانا جمع کے لئے وَوْ فَا سُمَّ حَتَّا یہ جمع کے لئے آتے ہیں مالانا کیا معنی جمع یعنی ماتوف اور ماتوف علیہ کو حکم میں جمع کر دیتے ہیں مثلا میں نے کہا جانی زیدن وَأَمْرُن تو میں نے وہ کے ذریعے آتف کیا عمر کا کس پر بھئی زید پر اس نے جمع ہونے کا فائدہ دیا یعنی اس مجیعت کے اندر اس آنے میں دونوں جمع ہیں مجیعت زید کے لئے ثابت ہے تو مجیعت عمر کے لئے بھی سمجھ میں آئے اسی طرح میں نے کہا جانی زیدن فَأَمْرُن معلوم ہوا مجیعت جیسے زید کے لئے ثابت ہے اسی طرح عمر کے لئے بھی ساتھ تو اس نے بھی جمع کا فائدہ دیا کہ دونوں کو حکم میں جمع کر دیا میں کہتا ہوں جانی زیدن سُمَّ بَكْرُن اس نے بھی کت چیز کا فائدہ دیا مالانا جمع کا اور اسی طرح حتہ سمجھ میں آئے بھئی تو یہ وَأْفَاْسُمَّ حَتَّى جَمع کا چاروں جمع کا فائدہ دیتے ہیں یعنی ماتوف اور ماتوف علیہ کو جمع کر دیتے ہیں اس حکم کے اندر بھئی لیکن پھر ان میں آپس میں فرق ہے وہ مطلق جمع کے لئے آتا ہے وہ کس لئے آتا ہے مطلق جمع مطلق جمع کا کیا معنی؟ یعنی مالانا وہاں کوئی ترتیب اور تراخی وہاں ترتیب اور تراخی نہیں آتی جمع میں ہے ترتیب اور تراخی تاخی میں نے کہا جَعَنِي زَيْدٌ سُمَّ عَمُرٌ کیا معنی؟ زید آیا پھر تھوڑی دیر کے بعد مرایا سممہ نے مالانا ترتیب کا فائدہ دیا یا نہیں دیا مالانا اور یہ بتلایا ہے یعنی کے بکر تھوڑی دیر بعد آیا تھا میں کہتا ہوں جَعَنِي زَيْدٌ فَعَمُرٌ کیا معنی؟ زید آیا اور پھر فوراں ہی کون آیا؟ عمر آ گیا تو فان ترتیب کا فائدہ دیا کہ پہلے زید آیا اور پھر کون آیا؟ عمر اور درمیان میں محلت اور تاخیر بھی نہیں بلکہ زید کے آنے کے فوراں بعد عمر آیا جبکہ یہ جو وہ ہوتا ہے یہ صرف مطلق جمع یہ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا میں نے کہا جَعَنِي زَيْدٌ وَعَمُرٌ اس نے جمع ہونے کا فائدہ دیا کہ مجیعت زید کے لیے بھی ثابت ہے اور عمر کی لیکن پہلے کون آیا؟ بعد نے کون آیا؟ کوئی مالانا کسی چیز پر یہ دلالت نہیں کر رہا ہو سکتا ہے زیدی پہلے آیا ہو اور عمر کیا ہو؟ فوراں بعد آیا ہو ہو سکتا ہے زید پہلے آیا اور عمر تھوڑی دیر بعد آیا ہو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جَعَنِ زَيْدٌ وَعَمُرٌ زید آج آیا عمر دس سال بعد آیا مالانا آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں جَعَنِ زَيْدٌ وَعَمُرٌ یہ مجیعت دونوں کے لیے ہو سکتا ہے عمر پہلے آیا ہو اور زید بعد میں آیا ہو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جَعَنِ زَيْدٌ زَيْد کو پہلے چاہے ذکر کر دیں سمجھ میں آیا کیونکہ یہ وہ ترتیب کا فائدہ یہ صرف اتنا بتاتا ہے کہ یہ مجیعت جیسے زید کیلئے ثابت ہے اسی طرح عمر کے لیے بھی ثابت اب چاہے دونوں اکٹھے آئے ہو یہ صورت بھی اس میں داخل ہو گئی دونوں الگ الگ آئے ہو یہ صورت بھی داخل ہو گئی زید پہلے آیا ہو عمر بعد میں آیا ہو یہ صورت بھی شامل عمر پہلے آیا ہو زید بعد میں آیا ہو یہ بھی صورت بھی شامل زید کے آتے ہی فوراں عمر آ گیا یہ صورت بھی شامل زید کے آنے کے دس سال بعد آمر آیا یہ صورت بھی تو چاہے ترتیب ہو ترتیب نہ ہو محلت ہو محلت نہ ہو کہ وہ صرف اس بات سے دلالت کرتا ہے کہ یہ مجیعت دونوں کے لئے ثابت ہے سمجھ میں آیا تو تمام صورتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جانی زیدن و آمرن صورت سمجھ میں آگئے اس نے متلق جمع ہونے کا فائدہ دیا اور متلق جمع کا اور کوئی ترتیب کا فائدہ نہیں کوئی محلت اور غیر محلت کا فائدہ نہیں فَالْوَاوُ لِلْجَمْعِ مُطْلَقًا وَالَنَا جو ہے متلق جمع کے لئے آتا ہے نَحُجَا عَنِي زَيْدٌ وَعَمْرٌ سَوَا عُنْكَانَ زَيْدٌ مُقَدَّمًا فِي الْمَجِئِ اَوْ عَمْرٌ برابر ہے چاہے زید مقدم ہو آنے کے اندر یہ عمر مقدم ہو الفَا اُلِجْ ترتیب فَا کس لئے آتی ہے ہاں تو فَا ترتیب کے لئے آتی ہے مَالَنَا بِلَا مُحْلَتِن بغیر کسے مُحْلَت کے مِنے کا جَا عَنِي زَيْدٌ فَبْ عَمْرٌ میرے پاس زید آیا پھر اس کے فوراً بعد کون آگیا بکر کیا مانا کتنی دیر بعد آیا فوراً کیا مانا عزید کے داخل ہوتے ہی فوراً عمر آگیا نہیں یہ مانا نہیں ہے عورف میں جس کو فوراً کہتے ہیں آپ جس کو فوراً کہتے ہوں بھئی وہ فوراً کہلائے گا سمجھ میں آیا چاہے پانچ منٹ بعد آیا آدھے گھنٹے بعد آیا لیکن آپ کے نزدیک یہ فوراً نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے جا عزید انفا عمرو کیونکہ آدھا گھنٹہ آپ کے نزدیک کوئی شمار میں نہیں تھا بھئی سمجھ میں آیا تو موقع محل کے مطابق دیکھیں گے ایک کام ہے وہاں پر تاخیر بھی مولانا کیا ہے تھوڑی تاخیر بھی تاخیر شمار نہیں ہوتی تو وہاں فا لے کر آئیں گے وہاں کیا لے کر آئیں گے فا لے کر آئیں گے فا لے کر آئیں گے جیسے قرآن میں آتا ہے مولانا دیکھئے عرف پر ہے مدام دار وَأَنزَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَائِمَانَ فَتُصْبِحُ الْآرُضُ مُخْضَرَّتَنَ اور نازل کی آسمان سے پانی بارش کو نازل فرمایا تو اس سے زمین کیا ہوگی جاتی ہے سرسبز ہو جاتی ہے بارش سے زمین کیا ہوتی ہے مولانا بارش کے ہوتے ہی فوراں سرسبز ہو جاتی ہے یا دو تین دن لگتے ہیں اس کو بھئی چند دو چار دن تو لگیں گے اس کو کم از کم بہت بھی جلدی ہو تو دو چار دن تو ضرور لگیں گے لیکن پھر بھی قرآن میں کیا آیا فتح اس بھی حقفات کے ساتھ ذکر کیا گیا کس کے ساتھ ہے معلوم ہوا فوراں سے یہ مراد فوراں نہیں ہے بلکہ یہ سپردبہ عرف ہے عرف میں بارش کے بعد زمین جلدی ثبت ہو جاتی ہے تو اس کو تاخیر شماری نہیں کیا جاتا یعنی یہ فوراں ہی ہو گئی گویا کہ فوراں ہی ہو گئی سورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں الفاؤل ترتیبی بلا محلت فا ترتیب کیلئے آتی ہے اور بغیر محلت کے نحو قام زیدن فا عمرون یہ کب کہیں گے اذا کان زیدن متقد من جب زید مقدم ہو قیام کے اندر و عمرون متاخر اور عمر متاخر ہو بلا محلت لیکن بغیر کسی آپ کے نزدیک عرف کے نزدیک بغیر محلت ہو چاہے ترمیان میں کچھ محلت آ بھی جائے لیکن آپ اس کو تاخیر نہیں سمجھتے تو یہ فال ہیں اور سمہ کس لئے آتا ہے ترتیب کے لئے آتا ہے بمحلتین محلت کے ساتھ جیسے داخلہ زیدن سمہ عمرون زید داخل ہوا پھر کون داخل ہوا عمر داخل ہوا یہ کب کہیں گے اذا کان زیدن متقد من جبکہ زید پہلے آیا ہو اور ان دونوں کے درمیان کیا ہو کچھ محلت یہ بھی کیا ہے محلت جو عرص میں محلت شمار ہوتی ہے سمجھ میں آیا ہے بھئی وہ مراد ہے بھئی وَحَتَّا كَسُمَّ فِي تَرْتِيبِ وَلْمُحْلَتِي حَتَّا بِي سُمَّا کی طرح ہے ترتیب اور محلت کے اندر بھئی حَتَّا كَسُمَّا حَتَّا کس کی طرح ہے اور سُمَّا کیا ہے ہار اور اس پر کیا داخل ہو رہا ہے کاف جار رہا اور کاف جار رہا تو مرانا اسم پر داخل ہوتا ہے حروف جار رہا کس پر داخل ہوتے ہیں تو یہ سمَّا پر کیسے داخل ہوا بھئی یہ لفظ سمَّا مراد ہے تو وہ جو سمَّا عبارتوں میں آتا ہے اس کا نام ہی ہم نے کیا رکھ دیا سمَّا تو یہ سوٹ علم ہے کیا ہے علم ہے تو یہ حَذَ اللَّفْز کی تعبیل میں یہ لفظ جو ہے یہ لفظ مرانا یہ نہیں لفظ مرانا تو یہ اسم ہوا مرانا نام ہوا تو اب اسم پر کاف جار رہا داخل ہو جاتا ہے سمَّا حَذَ اللَّفْز کی طرح ہے سمَّا نے کس چیز ترتیب اور محلت کا فائدہ دیا تھا حَذَ اللَّفْز کی ترتیب اور محلت کا حَذَ اللَّا عَنَّا مُحْلَتَهَا اَقَلُّ مِن مُحْلَتِ سُمَّا مَگر حَذْتَا کی مُحْلَت سُمَّا کی مُحْلَتَ سے کم ہوگی سمَّا میں جو محلت ہے وہ زیادہ ہوگی اور حَذْتَا میں مُحْلَت کیا ہوگی کم ہوگی وَيُشْتَرَتُ أَيْاكُونَ مَاتُوفُهَا داخلًا فِي الْمَاتُوفِي آلَئِهِ اور اس کے اندر شرط لگائی گئی ہے مالانا کہ اس کا ماتوف داخل ہو کس کے اندر بھئی دیکھو یہ حَذْتَا سے پہلے آیا مَاتُوفُنَا لَئِهِ اور یہ پھر حَذْتَا آیا اور حَذْتَا کے بعد آیا مَاتُوف لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو ماتوف ہے یہ ماتوف ہے کا جز ہو یہ ماتوف کیا ہے ماتوف علیہ کا آپ کہتے ہیں اَقَلْتُسْسَمَكَةَ حَذْتَا رَأْسَحَا میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا گیا اب یہ رَأْس جو ہے مالانا سمکہ کا جز ہے یا جز نہیں ہے مالانا جز ہے تو دیکھا حَذْتَا آتِفَا کے اندر ماں بات کو کیا ہونا چاہیے ماں قبل کا جز ہونا چاہیے تو یہ مالانا یہ خطہ جو ہے حکم میں عموم کا فائدہ دیتا ہے حکم میں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا یعنی حکم شامل ہو جاتا ہے تمام افراد یا جمیعِ اجزا کو مالانا حکم شامل ہو جاتا ہے تمام افراد کو یا جمیعِ یا جمیعِ اجزا کو میں نے کہا اکل تو سمکہ کا حَذْتَا رَأْسَحَا کیا مانا میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا کیا مانا یعنی سارے اجزا اکل میں آگئے یا نہیں آگئے مالانا سارے تو یہ حَذْتَا نے عموم کا فائدہ دیا تمام اجزا کو اب یہ حکم شامل ہوا سارے اجزا کیا ہوئے معقول ہوئے سورت سمجھ میں آگئے وَحِیَةُ فِيدُ قُوَتُ اچھا تو اس میں شرط لگائی گئی ہے کہ ماتوف وہ داخل ہونا چاہئے ماتوف اللہ میں یعنی اس کا جوزو ہو وَحِیَةُ فِيدُ قُوَتًا فِي الماتوفی اور یہ ماتوف میں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے قوت کا فائدہ دیتا ہے آگے آرہے ہیں او ضعفن یا ضعف کا فائدہ دیتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں ماتن ناسو لوگ مر گئے حتی الانبیاء یہاں تک کہ انبیاء بھی انبیاء کا بھی انتقال ہوا اب بتائیے مولانا پہلی شرط کیا تھی کہ ماہ بعد کو ماہ قبل کا جز ہونا چاہئے ماہ بعد کو ماہ قبل میں داخل ہونا چاہئے تو انبیاء بھی ناس میں سے ہیں یا نہیں مولانا انبیاء بھی لوگوں میں سے ہیں تو دیکھو قوت کا فائدہ دیا مولانا کہ عام لوگوں کا تو انتقال ہوا ہی ہوا جو عظیم لوگ تھے مولانا انبیاء ان کا بھی کیا ہو گیا تو یہ دیکھو حتی انتقال قوت کا فائدہ دیا اور ضعفن یا کچھ چیز کا فائدہ دیا ضعف کا فائدہ دیا جیسے نحو قدیم حاجی آگئے یہاں تک کہ پیادے بھی پیدل بھی آگئے مولانا پیدل جو حاجی تھے مشات ماشین کی جمع ہے پیدل بھئی پیدل حاجی آگئے یہاں تک کہ پیادہ بھی آگئے بھئی جی تو پیادہ جو تھے وہ حاجیوں میں داخل ہیں یا خارج ہے مولانا وہ بھی داخل ہیں تو حاجی دو قسم پر ہے کچھ سواری بھی آئیں گے کچھ پیدل آئیں گے اور ہیں سارے کیا حاجی تو دیکھو ماتوف داخل ہے کس کے اندر ماتوف ہوں اور یہ مولانا ضعف کا فائدہ دے رہا ہے کہ بھئی اتنا وقت گزر گیا ہے کہ سوار حاجی تو آئے ہی آئے جو کمزور تھے پیدل آ رہے تھے وہ بھی پہنچ گئے ہیں وہ بھی پہنچ گئے ہیں تو دیکھو تو ضعف کا فائدہ دیا یا نہیں دیا مولانا کہ جو کمزور آنے کے اندر کون قوی ہوگا مولانا سوار یا پیدل اور ضعف کون ہوگا پیدل تو ضعف کا فائدہ دیا حتی آنے کے قوی تو آتے آنے پہنچے ہی پہنچے جو ضعف تھے کمزور تھے چلنے میں وہ بھی کیا ہیں پہنچ گئے ہیں سمجھ میں آیا اب مولانا ایک بات بتائیے مجھے حتی انہوں نے کہا تھا سمہ کی طرح ہے اور سمہ کس چیز کا فائدہ دیتا تھا ترتیب اور محلت کا محلت کا تو ترتیب یہاں آئی مولانا ماتنہ سحط الانبیاء لوگ مر گئے یہاں تک کہ انبیاء کا بھی انتقال ہوا تو لوگ پہلے مرے ہیں یا تو انبیاء کا انتقال بعد نے ہوا یا وہ لوگوں کے ساتھ ان کا انتقال ہوا ہے لوگ تو آج کل بھی مر رہے ہیں انبیاء کا ان کے بعد ہوا ہے انتقال ہاں انبیاء کبھی تو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے انتقال بھئی کوئی بعد میں سب کی آخر میں تو انتقال نہیں ہوا لیتا اسی طرح مالا نا حاجی سوار آئے ساتھ ساتھ پیدل بھی آ رہے ہیں یا سوار ہر حال میں پہلے پہنچتا ہے اور پیدل بعد میں پہنچتا ہے ساتھ ساتھ آتے ہیں مالا نا سوار وہاں سے چلا ہی دیر سے ہے تو وہ پہنچے گا بھی دیر سے پیدل چلا جلدی ہے تو وہ سوار سے بھی پہلے پہنچ جائے گا تو دیکھو یہاں سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ حتی جو ترتیب دیتا ہے وہ خارج میں نہیں ہوتی بلکہ وہ صرف ذہن میں ہوتی ہے حتی جو ترتیب دیتا ہے وہ خارج میں نہیں ہوتی مالا نا بلکہ کس میں ہوتی ہے صرف یہ ہم نے جو ترتیب دی یہ ذہن کے اندر ترتیب دی کمزور لوگوں کا تو انتقال ہوا ہی ہوا جو عظیم لوگ تھے ان میں کہاں بھی کیا ہو گیا انتقال طاقت والے حاجی تو آ ہی گئے جو کمزور حاجی تھے وہ بھی آ گئے ہیں تو دیکھو حتی نے کس چیز کا فائدہ دیا ترتیب کا لیکن یہ ترتیب خارجی نہیں بلکہ ترتیب ذہنی ہے ترتیب ذہنی دونوں ترتیب اور محلت کے لئے آتے ہیں لیکن حتی کے اندر ما بعد کا ما قبل میں داخل ہونا ضروری یعنی معطوف کا معطوف علیہ میں داخل ہونا یعنی اس کا اس کے افراد میں سے ہونا یا اس کے اجزاء میں سے ہونا ضروری اور دوسرا یہ کہ سمہ کے اندر یہ ترتیب ہوتی ہے وہ خارج میں ہوتی ہے یہ آنا یہ تاخیر کس میں ہے خارج میں ہے اور حتی کے اندر تاخیر خارج میں نہیں ہوتی بلکہ صرف کس میں ہوتی ہے ذہن میں آپ نے خود ذہن کے اندر ترتیب دی لوگوں کے گروہ بنا دیئے ایک انبیاء کا گروہ بنایا ایک عام لوگوں کا گروہ بنایا اور پھر ان میں ترتیب قائم کی کہ انبیاء ہیں آلہ اور لوگ کیا ہیں ادنا تو مالانا پہلے کس کو لے کر آئے ادنا کو لے کر آئے پھر مالانا قوت پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ کس کو قوی کو ذکر کر دیا پہلے ادنا کمزور کو ذکر کیا ماتوپو نہ لے کو اور پھر حتہ کے بعد قوی کو دیکھو تو حتہ نے مالانا ترتیب کا فائدہ دیا لیکن یہ ترتیب خارج میں بھی تھی یا صرف اپنے ذہن میں بنائی تھی صرف ذہن میں بنائی تھی اور اس نے کس چیز کا فائدہ دیا قوت کا فائدہ دیا کہ ماتوپ کیا ہے قوی ہے اور کبھی ذوق کا فائدہ دیتا ہے کہ ماتوپ کیا ہے ذائف ہے جیسے آپ نے ذہن میں حاجیوں کے دو گروہ بنا لیے ایک وہ حاجی جو سوار ایک وہ حاجی جو پیدل اور آپ نے تو جو سوار تھے وہ قوی ہیں اور جو پیدل تھے وہ کیا تھے ذائف تھے تو آپ نے قوی کو پہلے ذکر کیا ذائف کو بعد میں ذکر کیا تو مارا نا حد تات کے ذریعے آپ نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا کس چیز کو ذکر کیا کس چیز کا اس نے فائدہ دیا ذوق کا فائدہ دیا کس چیز کا فائدہ دیا ذوق کا کہ دیکھو مارا نا ماتوپ کون آلے ماتوپ کون آلے ہے قوی اور ماتوپ کون ہے ذائف کیونکہ عام حاجی قوی سوار اور پیدل کیا ہے ذائف ہے تا معی دی effectively ماتوپ کون ہے ـ جائی ـ تو یاد رکھو میں نے کیا بتلایا تھا یہ حدتہ عموم کا فائدہ دیتا ہے کس چیز کا یہ حکم کو عام کر دیتا ہے کہ وہ شامل ہے جمعہ افراد کو یا جمعہ اجزاء کو ایک حدتہ جارہ بھی آپ پڑ چکے ہیں حدتہ جارہ بھی اسی طرح عموم کا فائدہ دیتا ہے لیکن فرق یہ اصل ان دونوں میں سے ایک حدتہ عاطفہ ہے ایک حدتہ جارہ اصل ان میں حدتہ جارہ ہے اصل کیا ہے لہذا حدتہ جارہ میں ماباد کا ماقبل میں داخل ہونا ضروری نہیں جبکہ حدتہ عاطفہ میں ماباد کا ماقبل میں داخل ہونا ضروری ہے جیسے میں کہتا ہوں والانا نمت البار حتہ حتہ فباہی میں گزشتہ رات سویا صبح تک نمت البار حتہ حتہ فباہی یہ حتہ کونسا ہے جارہ ہے تو دیکھو ایک ہے صبح بارحہ کہتے ہیں گزشتہ رات کو تو کیا صبح گزشتہ رات میں داخل ہوتی ہے صبح تو رات کا جلد نہیں تو دیکھو حتہ جارہ کے اندر ماباد کا ماقبل کا کے اندر داخل ہونا ضروری نہیں تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے جیسے حتہ عاطفہ عموم کا فائدہ دیتا ہے یہ حتہ جارہ بھی کس کا فائدہ دے رہا ہے اور یہاں بھی عموم آ رہا ہے اس لئے مولانا کے لیل کا جو آخری جز ہے وہ صبح کے ساتھ ملا ہوتا ہے تو صبح رات میں داخل تو نہیں لیکن رات کا آخر جز کیا ہے صبح کے ساتھ ملا ہوا ہے جب ملا ہوا ہے تو عموم آیا یا نہیں آیا مولانا کہ میں کیا ہوا میں ساری رات سویا کیا مانا ہوا تو عموم میں آ گیا مولانا کیونکہ ماقبل کا آخر جز ملا ہوا ہے کس کے ساتھ ماباد تو بس یہ یاد رکھو مولانا حتہ آتفہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے حتہ جارہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے لیکن حتہ جارہ ہے اقل تو لہذا اس میں غصت ہے گنجائش ہے ماقباد ماقبل کا جز ہو یا جز نہ ہو جبکہ حتہ آتفہ میں ماباد کا ماقبل کا جز ہونا ضروری نہیں معلوم ہوا جہاں حتہ آتفہ آئے وہاں حتہ جارہ پڑھنا بھی جائز جہاں حتہ وہاں حتہ جارہ پڑھنا بھی کیونکہ حتہ جارہ میں بھی تو ماقباد ماقبل کا جز ہو بھی سکتا ہے اور لیکن جہاں بھی حتہ جارہ آئے وہاں حتہ آتفہ کا لانا جائز ہو یہ ضروری نہیں کبھی الا سکتے ہیں اور کبھی نہیں لہذا یہاں حتہ آتفہ نہیں لاسکتے کیونکہ ماقباد ماقبل میں داخل نہیں ہاں اکل تو سمکتا حتہ رأسہا یہ حتہ آتفہ ہے لیکن یہاں حتہ جارہ بھی آپ بڑھنا سکتے ہیں اکل تو سمکتا حتہ رأسہا دونوں جائز ہیں سمجھ میں آئی بات پہ وَأَوْ وَإِمَّا وَأَمْ سَلَا سَتُحَا لِسُبُوتِ الْحُقْمِ لِأَحَدِ الْآمَرَيْنِ مُبْحَمًا لَا بِعَيْنِهِ آو اَوْ اِمَّا اور اَمْ یہ چین آتے ہیں لِسُبُوتِ الْحُقْمِ حُکم کو ثابت حُکم کے ثبوت کے لئے لِأَحَدِ الْآمَرَيْنِ دو چیزوں میں سے کسی ایک کے لئے مُبْحَمًا مُبْحَم طریقے پر لَا بِعَيْنِهِ نَا کے معین طریقے پر دیکھئے مولانا نَحُو مَرَرْتُ بِي رَجُلِن اَوِي مرَعَتِن مَنْ مَرْدِ یا عورت پر گزرا مَنْ مَرْدِ یا تو دیکھو مولانا یہ آو آیا مولانا اور آو نے ثبوتِ حُکم کا فائدہ دیا کہ آپ کا مرور کس پر ہو رہا ہے مرد پر ہو رہا ہے مرد پر گزرنا ہے یا اور مُبْحَم طریقے پر ہے تعیین نہیں ہے تعیین کہ آپ مرد پر گزرے تھے یا عورت پر غیر متعین طریقے پر حکم کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے لئے ثابت کر رہے ہیں آپ دونوں پر نہیں گزرے آپ دونوں میں سے ایک پر گزرے ہیں یا مرد پر گزرے ہیں یا لیکن کس پر گزرے ہیں یہ مُبْحَم ہے اس کی تعیین نہیں سورہ سمجھ میں آئی بھائی وَإِمَّا إِنَّمَا تَكُونُ حَرْفَ الْعَطْفِ اِذَا تَقَدَّمَتْهَا إِمَّا اُخْرَا اور اِمَّا جو ہے کہتے ہیں مولانا یہ حرف عاطف ہوگا جب اس سے پہلے ایک اور اِمَّا آجائے زَیْدٌ زَیْدٌ اِمَّا أَخُوْكَ وَإِمَّا عَدُوْوْكَ زَیْد یا تو تیرا بھائی ہے یا تیرا دشمن ہے وَسَلَانَا آپ کہتے ہیں کسی کو کیا کہتے ہیں زَیْد یا تو تیرا بھائی ہے یا تیرا تو دیکھو مولانا زَیْدٌ اِمَّا أَخُوْكَ وَإِمَّا عَدُوْكَ تو یہ عَدُوْوْكَ عَتَفْ کس پر کر رہے ہیں آپ جے عَدُوْكَ عَدُوْكَ عَتَفْ کس پر کر رہے ہیں تو معلوم ہوا یہ درمیان میں جو وَإِمَّا آیا یہ وَوْز زائد ہے اِمَّا عَتَفْ کے لئے ہے اِمَّا کس لئے ہے اس کی وجہ سے عَدُوْوْكَ عَتَفْ ہو رہا ہے اَخُوْكَ پر لیکن اَخُوْكَ سے پہلے بھی تو ایک اِمَّا ہم لائے اَخُوْكَ سے پہلے بھی کیا لائے اِمَّا لائے دیکھو تو عَدُوْوْوْكَ عَتَفْ کس پر ہو رہا ہے اَخُوْكَ پر تو عدو کا اور اخوکا کے درمیان ایک امہ ہمیں چاہیے تھا آتف کے لئے لیکن یہ جو اخوکا سے پہلے ایک امہ لائے یہ ذائع ہے اس کو لانا پڑے گا اس کو کیا کرنا پڑے گا جب امہ کو تو یہ پہلا امہ نہیں مراد وہ آتف کے لئے نہیں ہیں پہلا امہ آتف کے لئے ثانی امہ آتف کے لئے ہے لیکن امہ کو جب بھی آتف کے لئے لائیں تو ثانی والا ہی ہمیشہ آتف کے لئے ہوگا اس سے پہلے ایک اور امہ کو کیا کرنا پڑے گا لانا پڑے گا تو پہلے تھی آپ کو یہ بات بتلا دے گا کہ آگے جو ہے مالانا حکم دو چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے ثابت ہے اور تائین نہیں ہے مالانا تائین ہے تو امہ جب پہلے امہ آیا آپ سمجھ گیا مالانا کوئی آگے ایسی چیز آ رہی ہے جو دو چیزوں میں دائر ہے وہاں پر تائین نہیں ہوگی دو چیزوں میں سے کسی کے لیے حکم ثابت ہوگا غیر معین طریقے پر سمجھ میں آگئی بات تو اسی لیے کہا وَإِمَّا إِنَّمَا تَكُونُ حَرْفَ الْعَطْفِ إِنَّا إِمَّا جو ہے یہ حرف عطف ہوگا اسی وقت اذا تقدمت ہا إِمَّا اُخْرَا جب اس پر ایک اور إِمَّا مقدم ہو جائے نَهُ الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجُنْ وَإِمَّا فَرْدُنْ عادت یا تو جفت ہوگا یا تاپ ہوگا دیکھا بھئے إِمَّا عاطفہ کونسا اس جملے میں بھئی دوسرا إِمَّا فَرْدُنْ وَالَا اور پہلا إِمَّا کس لیے لے کر آئے تاکہ پہلے سے یہ پتا چل جائے کہ آگے کیا ہے حکم دائر ہونے والا ہے دو چیزوں کے درمیان مبہم طریقے پر تائین نہیں ہوگی آگے وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِمَّا عَلَى أَوْ یہ وَإِمَّا میں وَوْا کس لیے آیا مالا یہ وَإِمَّا اِمَّا تو عطف کے لیے ہے یہ وَوْا کس لیے ہے بعضوں نے کہا یہ بھی عطف کے لیے ہے یہ بھی کس لیے ہے بعض علماء نے کہا وہ کہتے ہیں بھئی یہ اِمَّا کے ذریعے وَوْا کے ذریعے اِمَّا ثانی کا عطف ہو رہا ہے اِمَّا اَوَلْ پَر بعض علماء کیا کہتے ہیں اِمَّا ثانی کا عطف ہو رہا ہے کس پر اِمَّا ہے اور اِمَّا ثانی کے ذریعے مَاباد کا عطف ہو رہا ہے کس پر مَا قَبْل پَر تو وہ کے ذریعے اِمَّا کا عطف ہو رہا ہے اور اِمَّا کے ذریعے غیر کا عطف ہو رہا ہے دونوں عطف کے لیے آئے لیکن کہتے ہیں یہ بات درست نہیں مولانا علماء لکھتے ہیں علماء نحو اس لیے کہ حرف پر حرف کا عطف کبھی نہیں کیا جاتا اسم پر اسم کا عطف تو ہوتا ہے فیل پر فیل کا عطف تو ہوتا ہے لیکن کبھی حرف کا عطف حرف پر نہیں ملے گا آپ کو پورے کلام عرف کے اندر بھائی سمجھ میں آیا تو اگر امہ اس وو کو عاطفہ بنائیں تو امہ کا عطف امہ پر لازم آئے گا اور امہ تو ہے حرف کیونکہ یہ کس میں سے ہے حروف عاطفہ میں سے ہے اور حرف کا حرف پر عاطف لازم آئے گا حالانکہ پورے کلام عرب میں تو حرف کا حرف پر کہیں بھی آتا پہ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ وہ زائد ہے وہ کیا ہے زائد ہے تاقیب کیلئے وَيَجُودُ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِمَّا عَلَى آو اور جائز ہے مہارانہ کہ امہ مقدم ہو جائے آو پر بھئی لاواجب نہیں آو سے پہلے ایک امہ آ سکتا ہے اور نابی آئے تو بھی جائز ہے جیسے زائد ان امہ کاتب ان او امیون زائد یا تو لکھنے والا ہے یا وہ انپڑ ہے امی کس کو کہتے ہیں سمجھ میں آیا تو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں زائد ان کاتب ان او امیون امہ کے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں اور امہ کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں تو دیکھا یہ تائین آئی یہاں پر مولانا زہد کاتب ہے یہ انپڑ ہے تائین ہے نہیں تائین نہیں بھئی تو یہ امہ آو بھی تائین غیر تائین کیلئے آئے گا ادھر گیا وَأَعَلَى قِسْمَيْنِي اور ام دو قسم پر ہے متوصیلہ دون مولانا ام دو قسم پر ہے ایک متوصیلہ اور ایک ایک منقطعہ بھئی ایک متوصیلہ اور ایک منقطعہ بھئی دیکھئے بھئی بھئی آمیں متوصیلہ بھئی بھئی یہ بات وہاں آئی تھی آپ کو شاید یاد ہو تخصیص کے چھے طریقوں میں سے اس طریقہ کیا تھا حمزہ استفام آئے کس کے ساتھ آمیں متوصیلہ کے ساتھ یہ اب آمیں متوصیلہ آیا آمیں متوصیلہ وہ ہے جس کے ذریعے مولانا دو مبہم چیزوں میں سے کسی ایک کی تائین کا سوال کیا جائے آمیں متوصیلہ کس کو کہتے ہیں بھئی دو مبہم چیزوں میں سے کسی ایک کی تائین کا ہاں اتنا آپ کو پتہ ہے انہی دو چیزوں میں سے کوئی تیسری چیز میں کہتا ہوں آراجلون فیداری آمی مراتن گھر میں مرد ہے یا عورت میں نے آپ سے سوال کیا آراجلون فیداری آمی مراتن گھر میں مرد ہے یا عورت اور کسی کے لئے سوال کیا آمی متصلہ کے ذریعے معلوم ہو مجھے اتنا یقین ہے کہ مرد اور عورت ہی میں سے کوئی اور چیز نہیں اب آپ جواب میں نعم کہیں غلط ہے مرانا نعم نہیں کہہ سکتے نعم کمانا ہاں یعنی انہی میں سے کوئی ہے انہی میں سے یہ تو مجھے پہلے سے پتا ہے میں نے آمی متصلہ سے سوال کرنے کا میرا مقصد ہی یہ ہے کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک لہذا یہاں نعم یا اللہ سے جواب نہیں چلے گا بلکہ آپ کو تائین کرنا پڑے گی کہ رجلون ہے یا امرہہ ہے سمجھ میں آئے تو اس کو کہتے ہیں آمی متصلہ چاہاں کہتے ہیں آمی متصلہ کہتے ہیں ایک آمی منقطعہ آگے آئے گا آمی منقطعہ وہ ہے جس میں پہلے خبر ہوتی ہے اور آم کے بعد استفام ہوتا ہے آم سے پہلے کیا ہوتی ہے اور آم کے بعد منقطعہ کر دیا یعنی دونوں چیزوں پر ایک دوسرے سے ایک خبر ہے اور ایک ایک خبر ہے کہ انشاء ہے اور انشاء اور اس خبر میں کیا ہوتا ہے انقطعہ آگے تفصیل آ جائے گا یا مولانا انقطعہ آتا ہے دو سوالوں کے درمیان ایک سوال پہلے آپ نے کی اب پھر اس کو چھوڑ کر دوسرا سوال پوچھ لیا تو اس کو کیا کہتے ہیں آمی منقطعہ کہتے ہیں لیکن یہ مولانا آم میں متصلہ کے اندر تین شرائط ہیں کتنی شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ شروع میں حمزہ اس سے خام آنا چاہیے شرط ثانی یہ مولانا کہ جیسا اسا جیسا کلیمہ آم کے بعد آیا ہے حمزہ کے بعد بھی ویسا ہی ہو یعنی آم کے بعد اگر اسم ہے تو حمزہ کے بعد بھی اسم ہو آم کے بعد فیل ہے تو حمزہ کے بعد بھی فیل ہو سمجھ میں آیا ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ دو چیزوں میں سے دونوں چیزیں دو چیزوں میں سے ایک چیز یقینی ہونی چاہیے دو چیزوں میں سے ایک کیا ہونی چاہیے میں نے کہا راجل انفداری امیم راتون معلوم ہوا گھر کے اندر مرد یا عورت میں سے ایک کا ہونا یقینی ہونا چاہیے ان میں سے ایک یقینی ہونا چاہیے ان میں سے کیا ہے یقینی ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سرے سے تو پھر ام سے سوال نہ کرو ہمیں متوصلہ سے پھر آو یا امہ سے کرو کس سے کرو آو یا امہ سے کرو سوال بھئی دیکھئے ساری تفصیل آرہی ہے وَأَمْ عَلَا قِسْمَئِنِ ام دو قسم پر ہے متوصلہ تُنے ایک متوصلہ ہے وَحِیَ مَا يُسْأَلُ بِهَا عَنْ تَعَيِّنِ اَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وہ ہے جس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے دو امروں میں سے کسی ایک کی تائین کا کسی ایک کی وَسْتَعِلُ بِهَا اور اس کے ذریعے سوال پوچھنے والا يَعْلَمُ ثُبُوتَ اَحَدِهِمَا وہ دونوں میں سے کسی ایک کے ثبوت کو کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے لیکن مُبْ حَمَان کس طریقے پر جانتا ہے مُبْ حَمْ طریقے پر تائین نہیں ہے بِخِلَافِ أَوْ وَإِمَّا بَخِلَافِ أَوْ وَعْرَةِ اَوْ وَإِمَّا کے ذریعے بھی سوال ہوتا ہے مولانا اَرَجُلُنْ فِدَّارِ عَوِمْرَاَعَتُن لیکن یہ اس وقت سوال ہوگا جب آپ کو سیرے سے پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں مرد ہے یا عورت ہے یا یہ کوئی جانور ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو تو اب آپ کس کے ذریعے سوال کریں گے اَوْ جبکہ ام کے لئے تک سوال کریں گے جب آپ کوئی یقین ہے کہ انہی دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہے تیسری چیز نہیں ہے لہذا اور امہ کے جواب میں نعم اور لا کہہ سکتے ہیں ایک آدمی نے کہا رجل میں فی تاری اوی مراتون آپ نے کہا نعم اس نے کہا دھر میں مردیاں عورت ہے آپ نے کہا جی ہاں سمجھ میں آئے بھائی قائین بھی کر دیں وہ بھی ہے لیکن جی ہاں بھی وہاں نعم یا لا بھی جواب میں کہہ سکتے ہیں جبکہ ہمیں متصلہ میں نعم یا لا نہیں کہہ اس لئے کہ ان کے ذریعے سوال کرنے والا لا یالم ثبوت آحدیہما اصلا وہ دونوں میں سے کسی ایک کے ثبوت کو جانتا ہی نہیں اصلا یعنی سیرے سے ہی سیرے سے ہی اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے قطعی طور پر کچھ نہیں جانتا وَتُسْتَامَلُوا بِسَّلَاَسَتِ شَرَائِطَ اور یہ استعمال ہوتا ہے کتنی شرائط کے ساتھ تین شرائط کے ساتھ ہمیں متصلہ اَنْيَقَا قَبْلَهَا قَبْلَا حَمْزَةٌ پہلی شرط یہ کہ اس سے پہلے کیا آئے مولانا اَنْيَقَا قَبْلَا حَمْزَةٌ اَنْيَقَا قَبْلَا حَمْزَةٌ کیا زیر ہے تیرے پاس عمر ہے والثانی دوسری شرط یہ ہے مولانا آئین علیہ حال لفظ ان کے اس کے ساتھ بھی ایسا لفظ ملا ہو مِسْلُمَا یَلِيَ الْحَمْزَةَ جو کہ کس سے ملا ہوا ہے حمزہ سے اَنِيْ اِنْكَانَ بَعْدَ الْحَمْزَةِ یعنی کہ اگر حمزہ کے بعد اسم ہو تو اسی طرح اَنْكَانَ بَعْدَ الْحَمْزَةِ فِحَلُونَ فَقَضَالِكَ بَعْدَهَا اور اگر حمزہ کے بعد فیل ہو تو اسی طرح ام کے بعد بھی کیا ہو فیل ہو جیسے اَقَامَ زَيْتُنْ اَمْقَادَ تو دیکھو ام کے بعد کیا ہے مولانا اہا حمزہ کے بعد فیل ہے تو ام کے بعد بھی کیا آنا چاہیے فیل فَلَا يُقَالُ لِحَاظَا یہ نہیں کہا جائے گا اَرَعَتَ زَيْتًا اَمْعَمْرَن اَرَعَتَ زَيْتًا اَمْعَمْرَن تو دیکھو حمزہ کے بعد آ رہا ہے فیل اور ام کے بعد آ رہا ہے اسم حالانکہ حمزہ کے بعد فیل آئے تو ام کے بعد بھی فیل حمزہ کے بعد اسم آئے تو ام کے بعد بھی اسم تو یہاں احسا نہیں حمزہ کے بعد فیل آ رہا ہے اور عام کے بعد کیا آ رہا ہے لیکن یہ قول صاحب کتاب کا علماء محققین نے صحیح قرار نہیں دیا مالانا صاحب کافیہ بھی اسی کو ذکر کرتے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ حمزہ کے بعد فیل ہو تو عام کے بعد کیا آ جائے اسم آ جائے یعنی جو چیز حمزہ کے بعد ہے وہ عام کے بعد نہ آئے تو یہ کہنا جائے لیکن علماء فرماتے ہیں یہ قول صاحب کتاب کا صحیح نہیں حق امام سیبوئے کے ساتھ ہے اس مسئلے میں اور امام سیبوئے نے ذکر کیا ہے کہ اس طرح کہنا بھی فصیح ہے اس طرح کہنا بھی فصیح ہے مالانا بہترین زبردست کلام ہے صحیح ہے کوئی غلطی نہیں ہے اچھے جائے کہ نجائز ہو کہنا ہی جائز نہ ہو جائز نہ ہونا تو بڑی دور کے بات ہے یہ تو کمزور کلام بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے بڑا فصیح کلام ہے ہاں اگر شرق کے مطابق ہو پھر افسح ہے ابھی بھی فصیح ہے لیکن شرق کے مطابق ہو یعنی حمزہ کے بعد فیل آیا ہے تو عام کے بعد بھی فیل آ جائے پھر افسح ہے سمجھ میں آیا؟ ہاں تو دونوں فصیح ہیں چاہے مالانا حمزہ کے بعد فیل آیا ہے تو عام کے بعد بھی فیل آ جائے حمزہ کے بعد اسم آیا ہے تو عام کے بعد بھی یہ بھی فصیح کلام اور اگر ایک کے بعد فیل آیا دوسرے کے بعد اسم آ جائے تو یہ بھی فصیح لیکن فصاحت کس کی زیادہ ہے جس میں ایک جیسا کلمہ آئے جس میں کیا ہو؟ حمزہ کے بعد فیل ہے تو عام کے بعد بھی کیا آئے؟ تو دونوں فصیح ہیں لیکن فصاحت کس کی زیادہ ہے جو شرط کے مطابق ہو تیسری شرط کے وہ افسح ہوگا یہ بھی فصیح ہے لہٰذا صاحب کتاب کی بات درست نہیں کہ یوں نہیں کہا جائے گا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ فصیح بھی ہے وثالث اور تیسری شرط یہ ہے اَن يَقُونَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ الْمُسْتَوِيَنِ مُحَقَّقًا کہ دو برابر چیزوں میں سے کوئی ایک چیز محققا یقینی ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے یقینی ہونی چاہیے بھئی آپ نے سوال کیا رجل یا عمرہ کا گھر میں ہونا یقینی ہونا چاہیے تو دونوں چیزوں میں سے ایک کا ہونا یقینی ہو وَإِنَّمَا يَقُونَ الْإِسْتِفَامُ وَعَنِ التَّعِيْنِ اور استفام تو تاعین ہی کے بارے میں ہو با فتا آپ کو پہلے سے یقینی دو میں سے کوئی ایک ہے آپ صرف تاعین پوچھ رہے ہیں فَلِذَالِكَ اسی وجہ سے يَجِبُ وَاجِبَ ہیں اَنْ يَقُونَ جَوَابُ اَمْ بِتَعِيْنِ کہ ام کا جواب کس کے ساتھ ہو تاعین کے ساتھ ہو دون نام اولان نا کے نام یا لا سے فَإِذَا قِيلَ جَبْقَا اَزَيْدُنْ عِنْدَكَ اَمْ عَمْرُنْ کیا زید ہے آپ کے پاس اعمر ہے فَجَوَابُهُ بِتَعِيْنِ اَحَدِهِمَا تو جواب ان دونوں میں سے کسی ایک کی تاعین کے ساتھ آئے گا جواب کیا آئے گا ان دونوں کی تاعین کے ساتھ آئے گا اَمَّا اِذَا سُئِلَ بِعَوْ وَإِمَّا فَجَوَابُهُ نَامْ اَوْ لَا ہاں جب سوال پوچھا جائے اَوْ یا اِمَّا کے ساتھ تو اس کا جواب نام یا لا نام یا لا ہو سکتا ہے وَمُنْ قَتِعَنْ دوسرا آمیں منقطعہ ہے بھئی وَحِيَ مَا تَكُونُ بِمَانَ بَلْمَالْحَمْزَتِ اور یہ کس معنی میں ہوتا ہے بَلْمَالْحَمْزَةِ 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 کے معنی میں ہوتا ہے بَلْ کے ساتھ حمزہ اس سے فام آئے گا دیکھئے وہاں نام مثال سے بات سمجھ میں آئے گی دیکھنا پہلے خبر ہوگی اَمْ سے پہلے خبر دے رہے ہیں اور اَمْ کے بعد سوال پوچھ رہے ہیں یا اَمْ سے پہلے ایک سوال پوچھ رہے ہیں عام کے بعد دوسرا سوال پوچھ رہے ہیں دیکھئے تو اس کو منقطع اس لئے کہتے ہیں مالانا کہ ماں بعد ماں قبل سے منقطع ہوتا ہے کیا ہوتا ہے منقطع ہوتا ہے آپ ایک سوال پوچھ رہے تھے اس کو چھوڑ کر دوسرا سوال پوچھا یا پہلے خبر دے رہے تھے اس کو چھوڑ کر سوال پوچھنا شروع کر دیا یہ کہتے ہیں سورت اور شخص کو جیسے کہ آپ نے ایک سورت دیکھی من بعید دور سے آپ نے دور سے ایک سورت دیکھی مالانا کوئی حرکت کر دی ہوئی چیز آ رہی ہے آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا یقیناً یقیناً یہ اونٹ ہے یقیناً یہ کیا ہے اونٹ ہے جملہ اسمیاں لے کر آئے انہا لے کر آئے لام لے کر آئے تاکہ دات ساری جمع کر دیں یقیناً یہ کیا ہے اونٹ ہے آپ نے کہا قطعی طور پر کہا یقین سے کہا پھر جب وہ ذرا قریب آئی آپ کو شک ہوا کہ میری نظر تو شاید کمزور ہو گئی ہے یہ تو کوئی اور چیز لگ رہی ہے تو پھر آپ کو شک ہوا انہا شاتون یہ تو کوئی بھیڑ بکری ہے یہ تو کوئی شاتون بھیڑ بکری دونوں کے لئے آتا ہے سمجھ میں آئے صرف بکری کا ایسی ترجمہ صحیح نہیں ہے بھیڑ بکری میں دونوں میں سے چاہے مذکر اور مونس ہو سب کے اطلاف ہوتا ہے تو آپ کو یہ شک ہوا کہ یہ شاید یہ تو بکری ہے شاید فقل تو آپ نے کہا امہیا شاتون امہیا پہلے کیا کہا تھا انہا لئیبلن پھر آپ نے کہا امہیا شاتون کیا یہ بکری ہے یہ سستفام ہے والا یہ ثانی کیا ہے آپ ارادہ کرتے ہیں اعراض کرنا چاہتے ہیں اخبار اول سے پہلے خبر جو آپ نے دی اس سے کیا کرنا چاہتے ہیں اعراض کرتے ہیں اور ابتدا کرتے ہیں دوسرے سوال کے ساتھ پہلے خبر دی تھی اور آپ کیا کرتے ہیں دوسرے سوال کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں مانا ہو اور مانا اس کا ہے بل ہی شاتن بل آہی شاتن ہونا چاہیے مالانا بل ہی شاتن یعنی بل آہی شاتن یا حمزہ استفام ہونا چاہیے یا مراد ہے یہاں پر محضوب مانے بل آہی شاتن بل کے کیا یہ بکری ہے یہ وہی مانا کر رہے ہیں مالانا آپ نے کیا کہا تھا انہالا ابیلون بعض نے کیا کہا اور یہ آم کس کے منقطعہ ہے اور آم میں منقطعہ کس کے معنی میں ہوتا ہے بل اور حمزہ کے معنی میں تو آم کو ہٹا کر بل اور حمزہ لے آو بل آہی شاتن بلکہ کیا یہ بکری ہے تو پہلے خبر دے رہے تھے اب خود بھی سوال پوچھنے لگے آپ کو بھی یقین نہ رہا کیا یہ بکری ہے بلکہ کیا یہ بکری ہے سورت سمجھ میں آئی تو آم متفقلہ کے اندر دونوں جزوں کا آپس میں ماں قبل ماں بعد میں اتصال تھا یہاں دونوں میں انقطعہ ہے ماں قبل میں خبر ہے تو ماں بعد میں سوال یا کبھی ماں قبل میں بھی سوال ہوتا ہے لیکن پھر اس کو سوال کو آپ چھوڑ کر اعراض کرتے ہیں اور ایک نیا سوال کرتے ہیں دونوں سورتوں میں انقطعہ آ جاتا ہے سب کو سمجھ میں آ گیا بھئی وَا لَمْ جَانْ لَيْتُوْ أَنَّا عَمِلْ مُنْ قَطِعَةَ لَا تُسْتَعْمَلُوا إِلَّا فِي الْخَبَرِكَ مَا مَرْ رَا کہ آمِنْ مُنْ قَطِعَةَ نَئی استعمال ہوتا مگر خبر ہی کے اندر جیسے کہ گزرا پہلے کیا ہی تھی پہلے مولانا آمِنْ مُنْ قَطِعَةَ سے پہلے خبر آئی تھی وَفِلِ استفحام اور کس میں استعمال ہوتا ہے استفحام میں بھی یعنی پہلے ایک سوال ہوگا اس کے بعد دوسرا سوال نَحْوْ أَعِنْدَكَ زَيْدٌ أَمْ عَمْرٌ کیا تیرے پاس زید ہے یا عمر ہے پہلے آپ نے کہا اَعِنْدَكَ زَيْدٌ کیا تیرے پاس زید ہے پھر آپ نے آمِنْ قَطِعَةَ سے سوال کیا اَمْ عَمْرٌ عِنْدَكَ بَلْ أَعِنْدَكَ عَمْرٌ بلکہ کیا آپ کے پاس کون ہے تو آپ نے پہلے سوال کو چھوڑ دیا زید کے بارے میں پوچھا تھا اس کو چھوڑ دیا آپ کس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا تو یہی منقطعہ ہے ماں قبل سے انقطعہ آیا آپ نے اسے اعراض کیا اور نیا سوال کر دی سمجھ میں آیا بھئی اور یہ مثال جو صاحبِ کتاب نے ذکر کی مالانا اَعِنْدَكَ زَيْدٌ اَمْ عَمْرٌ عِنْدَكَ یہاں عِنْدَكَ ایک اور ہونا چاہیے مالانا ایک اور عِنْدَكَ کیا ہے ہونا چاہیے اس لیے یہ آمِ منقطعہ ہے مالانا اور لباب رضی وغیرہ دیگر بڑی نحو کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آمِ منقطعہ کے ما بات جملہ آیا کرتا ہے مفرد نہیں آتا آمِ منقطعہ کے بعد کیا آیا کرتا ہے جملہ آتا ہے مفرد نہیں آتا اور یہاں تو کیا آ رہا ہے آم عامرون مفرد آ رہا ہے لہذا اس کو جملہ ہونا چاہیے اس کی خبر بھی ساتھ ذکر ہونے چاہیے کیا ہونا چاہیے سوال آم عامرون عیندہ کا سمجھ میں آیا بھئی ساتھ دیکھا سألتا اولاً ان حصول زیدن پہلے آپ نے کس کے بارے میں پوچھا زید کے بارے میں زید کے وجود کے بارے میں پوچھا حصول وجود ایک معنی زید کے حصول کے بارے میں پوچھا ہے زید کے وجود کے بارے میں پوچھا سمع ازرابتانی سوال الاول پھر آپ نے اعراض کیا سوال اول سے وآخذتا فی السوال عن حصول عامرین اور آپ شروع ہو گئے حصول عامر کے بارے میں سوال میں شروع ہو گئے اس کے بارے میں سوال پوچھنا شروع کر دی یہ تھے حروف عاطفہ میں سے چند مولانا آگے چلیے آگے والا حروف عاطفہ میں سے لا ہے وبل ہے ولیکن ہے جمعہ لصبوت الحکم لیا حد الامرین معینان یہ سارے کے سارے آتے ہیں حکم کو ثابت کرتے ہیں دو چیزوں میں سے کسی ایک کیلئے معینان کس طریقے پر معین طریقے پر سمجھ میں آیا لا میں کہتا ہوں مجید کس کے لئے ثابت ناکے عمر کے لئے تو دیکھا دو چیزوں میں سے ایک کیلئے حکم ثابت ہے اور تعیین بھی ہے کس کے لئے ثابت ہے اور کس کے لئے نہیں ثابت بل مولانا آیا میرے پاس زید بلکہ عمر کس کے لئے مجید ثابت عمر کے لئے تعیین آگئی یا نہیں کہ دو چیزوں میں سے ایک کیلئے ہوتا لیکن اور لیکن میں بھی اسی طرح ہے دیکھئے اما لا بس لا جو ہے مے رہا نا فَلِنَّفْيِ مَا وَجَبَ لِلْأَوَّلِ عَنِسْسَانِي وہ نفی کے لئے آتا ہے ما اس چیز کی وَجَبَ لِلْأَوَّلِ جو ثابت ہے وجبہ بدون ہے ثابتہ کے وہ جو ثابت ہوا ہے اول کے لئے تو نفی کرتا ہے اُس چیز کی جو ثابت ہوئی ہے اول کے لئے اور کس سے نفی کرتا ہے عَنِسْسَانِی کس سے ہے جانی زیدن لا عمرون تو اول کے لئے کیا ثابت ہوا آنا ایک آنے کی نفی کس سے کر دے گا ثانی سے یہی بات کر رہے ہیں تو نفی کرتا ہے اس چیز کی جو اول کے لئے ثابت تھی ثانی سے نَحُ جَانِ زَيْدٌ لَا عَمْرٌ وَبَلِّ لِزْرَابِعَنِ الْاوَلِ وَلِسْبَادِ لِسْثَانِ اور بل یہ آتا ہے اعراض کے لئے اول سے اور ثانی کے لئے اس بات کرتا ہے جیسے میں کہتا ہوں جَانِ زَيْدٌ بَلْحَمْرٌ آیا میرے پاس زید بلکہ عمر پہلے آپ نے مجید زید کے لئے ثابت کی پھر اس سے اعراض کیا اور کس کے لئے ثابت کر دی عمر کے لئے ثابت کر دی تو مانا اس کا کیا ہوا ماناہ بل جَانِ حَمْرٌ کہ میرے پاس کون آیا ہے عمر آیا ہے سمجھ میں آیا جو زید کی بات چھوڑ دی آپ نے وَمَا جَا عَبَقْرُن بَلْخَالِدُن مَا جَا بَقْرُن بَلْخَالِدُن کیا ماناہ میرے پاس بکر نہیں آیا بلکہ خالد کیا ماناہ یہ مطلب ہے خالد نہیں آیا ماں قبل میں اگر مصبت حکم تھا تو مصبت کو معباد کیلئے ثابت کر دے گا اگر ماں قبل میں منفی تھا تو اس منفی کو معباد کیلئے پہلے طرح جَانِ زَيْدُن بَلْحَمْرُن تو زید کیلئے مصبت حکم تھا یا منفی حکم تھا تو اسی مصبت کو اٹھا کر معباد کس کیلئے ثابت کر دیا کیا مانا ہوا کیا عمر آیا میرے پاس فعب ہے مَا جَانِ زَيْدُن میرے پاس زید حکم کونسا ہے منفی ہے بَلْعَمْرُن بلکہ کیا مانا تو پہلے میں نے غلطی سے زید ہی کہہ دیا یا کچھ ہے تو اب میں نے اس سے اعراض کیا فوراً اور کیا کہہ دیا تو مَا چاہا مَوْلَا نَا اعراض کرے گا تو وہ چیز جو ماں قبل کے لئے ثابت تھی اس کو کس کے لئے ثابت کر دے گا مَا بَاد کے لئے اگر وہ مصبت تھی تو مصبت کرے گا منفی تھی تو منفی کرے گا دیکھا خود بتلا رہے ہیں مَا جَعَا بَقْرٌ بَلْخَالِدُن مَانَاهُ بَلْمَا جَعَا خَالِدُن اس کا معنی کیا ہے بلکہ خالدہ نہیں ہے وَلَاقِنْ لِلِسْتِدْرَاقِ اور لیکن حروفِ عاطفہ میں سے یہ استدرعہ کے لئے آتا ہے وَيَلْزِمُهَا النَّفِي اور اس کے لئے کیا لازم ہے نَفِي لازم ہے قَبْلَهَا اس سے پہلے بھئے استدرعہ کس کو کہتے ہیں ماں قبل کلام سے جو وَحَم پیدا ہو اس وَحَم کو اور اس کے لئے کیا آتا تھا لَاقِنَّا اور لَاقِنَّا میں کیا ضروری تھا دونوں کلام آپس میں متغاہر ہوں ایک مصبت ہے تو دوسرا یہاں بھی اسی طرح ہوگا لیکن لے اسی طرح کے لئے وَيَلْزِمُهَا النَّفِي تو اس میں میں نَفِي ہوگی یا بے نفیہ چاہے پہلے آئے چاہے بعد میں آئے ایک طرف نفی ایک طرف اس بات ہوگا مَيَلْزِمُهَا النَّفِي اس سے لفی لازم ہے قَبْلَهَا وہ نفیہ تو کیا ہوگی اس سے پہلے ہوگی جیسے مَا جَعَا نی زیدن میرے پر زیدن لَاقِنْ عَمَرُنْ جَعَا لیکن عَمَرَا تو ماں قبل میں ہے مَا جَعَا ماں بعد میں ہے جَعَا اور بعدہا یا نفی بعد میں ہوگی جیسے قَامَ بَكْرُن لَاقِنْ خَلِدُون لَمْ يَقُمْ بَكْرْ کھڑا ہوا لیکن خالد کھڑا تو ماں قبل میں ہے قَامَ مُصْبَت اور نفی کہاں پر امَا بَعْدْ لَمْ يَقُمْ یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئے سب کو دیکھئے حروف تنبیہ سلاسط اَلَا وَأَمَا وَحَا حروف تنبیہ تین ہیں اَلَا اَمَا اور بھئے کسی کو متوجہ کرنے کے لئے متنبیہ کرنے کے لئے آتے ہیں کسی بات پر ان میں سے یاد رکھو اللہ کتنے ہیں اللہ اَمَا اور حَا ان میں سے اللہ اور اَمَا صرف جملوں پر داخل ہوتے ہیں جبکہ حَا جو ہے وہ مفرد پر بھی داخل ہوتا ہے اور جملے پر بھی داخل ہوتا ہے آپ نہیں کہتے اس میں اشارہ ہے ذا لیکن آپ کیا کہتے ہیں حَا ذا تو اس میں اشارہ پر آپ نے کیا داخل کیا یہ ہاتھ تنبیہ کی ہے مفرد پر بھی داخل ہوتی ہے اور جملے پر بھی داخل ہوتی ہے آگے مثال آجائے گی جبکہ اللہ اور اَمَا صرف کس کی تنبیہ کیلئے آتے ہیں جملے پر تنبیہ کیلئے ہیں روحِ تنبیہ تین ہیں اللہ وَأَمَا وَحَا وَضِعَتْ لِتَنْبِحِ الْمُخَاطَبِ یہ وضع کیے گئے ہیں تاکہ مخاطب کو متنبع کر دیں لی تاکہ اس سے کلام میں سے کوئی چیز فوت نہ ہو جائے بھئے آپ کو یہاں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خطرہ ہے کہ سامعہ غافل نہ ہو اس کی توجہ نہ ہو تو آپ فوراں کہتے ہیں اَمَا ذَيْدُنْ قَائِمُ جَا اَمَا کہا ہر سے تنبیہ لائے فوراں اس کی توجہ ہوگئے کہ خات بات کرنے لگیں تو آپ وہ بات کو کیا کر لے گا توجہ سے سن لے گا تو تنبیہ کرنے کیلئے یہ وضع ہے تاکہ مخاطب سے کوئی چیز فوت نہ ہو جائے کلام میں سے یعنی رہ نہ جائے فَأَلَا وَأَمَا لَا يَتْقُلَانِ إِلَّا لَلْجُمْلَةِ وَأَلَا اور آمَا داخل نہیں ہوتے مگر کس پر مولانا جملے پر اسمیتا آگے آئے گا اَوْفِعْلِيَتا اسمیتا کَانَتَوْفِعْلِيَتا وہ جملے اسمیہ ہوگا ہے جملہ نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَ جیسے اللہ کا یہ قول ہے اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْزِدُونَ آگاہ رہو یہ یقیناً وہی فساد پھیلانے والے ہیں تو دیکھا اللہ آیا جملے اسمیہ پر دل ہوا وَقَوْلِ شَائِرِ اور یہ ایک شائر کا قول اَمَا وَالَّذِي أَبْقَا وَأَضْحَكَ وَالَّذِي أَمَا تَوَأْحْيَا وَالَّذِي أَمْرُهُ الْأَمْرُ قسم اَمَا آگاہ رہو وہ قسمیاں جار رہا ہے قسم ہے اس ذات کی اب کا ماضی بمانے مزارے کے قسم ہے اس ذات کے جو رولاتی ہے وَأَضْحَكَ اور وہ ذات جو ہنساتی ہے اور وہ ذات اَمَا تَجْ موت دیتی ہے وَأَحْيَا اور زندہ کرتی ہے وَالَّذِي أَمْرُهُ الْأَمْرُ جس کا حکم ہی حکم ہے کہ اسی کا حکم حکم ہے باقی کوئی حکم نہیں تو دیکھا یہ دیکھا مثال کیا ہے اَمَا مقامِ سرشاد کیا ہے اَمَا وَالَّذِي اَمَا کس پر داخل ہو رہا ہے مَالَنَا یہ جملے پر داخل ہو رہا ہے اَوْ فِعَلِيَةً یا کیا ہوگا مَالَنَا فِعَلِيَةً اَمَا لَا تَفَال آگاہ رہو لَا تَفْال ایسا نہ کرو وَاللَا لَا تَذْرِبُ لَا تَفَال وَاللَا لَا تَذْرِبُ آگاہ رہو تو پٹائے نہیں کرتا اَوْ لَا تَذْرِبُ وَالثَّالِسُ هَا تیسرا هَا ہے مَالَنَا تَدْخُلُ عَلَى الجُمْلَةِ الْإِسْمِيَةِ یہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے نَحْو حَاذَئِ دُن مَقَائِمُون دیکھا یہ جملے پر داخل ہوا وَالْمُفْرَدِ اور مُفْرَد پر بھی داخل ہوتا ہے جیسے حَاذَا وَهَا أُولَائِ سمجھ میں آیا بھئے فَسُنْ حُروفُ النِّدَاءِ حُروفِ النِّدَاءِ جو ہیں خَمْسَتُنْ پَانچ ہیں یَا وَأَيَا وَحَيَا وَأَيْوَالْحَمْزَةُ یَا آَيَا حَيَا فَأَيْوَالْحَمْزَةُ لِلْقَرِیب اے اور حمزہ کس کے لئے ہیں حروف تھوڑے ہیں قریب کے لئے اور آیا حیا میں حروف زیادہ ہیں وہ کس کے لئے ہیں بارید کے لئے کیونکہ بارید کیا چاہتا ہے لمبی آواز چاہتا ہے تو اس کے لئے زیادہ حروف رکھے وَأَيَا وَحَيَا لِلْبَعِد آیا اور حیا بارید کے لئے ہیں وَأَيَا لَهُمَا وَلِلْمُتَوَسِّتِ وَقَدْ مَرَّ اَحْكَامُ الْمُنَادَى اور تحقیق منادہ کے حقام گزر چکے ہیں حروف الاجابی ستتن حروف ایجاب چھے ہیں مولانا نعم وَبَلَا وَأَجَلْ وَجَعْرِ وَإِنَّ وَأِي ایجاب سمجھ میں آیا جواب جن کے ساتھ دیا جاتا ہے وہ چھے حروف ہیں بَأَيْ اَمَّا نَعَمْ فَلِتَقْرِيرِ قَلَامٍ سَابِقٍ امَّا آتا ہے مَا قَبَلْ قَلَامٍ کے اس بات کے لئے اور نام کسی آتا ہے نام مَا قَبَلْ قَلَامٍ کے اس بات کے لئے بھئے مَا قَبَلْ مُثْبَت تھا تو اس کا اس بات کر دے گا مَا قَبَلْ مَنْفِی تھا تو اس مَنْفِی کا کیا کر دے گا میں کہتا ہوں حَرْ جَعْ اَجَعْ اَقَزَيْدُن کیا آپ کے پاس زید آیا ہے آپ نے کہا نام کیا مانا آیا ہے میں نے کہا اما جا آتا زیدن آپ نے کہا نعم کیا مانا نہیں آیا سمجھ میں آیا تو مصبت کے جواب میں آئے گا تو اسی مصبت کا اثبات کر دے گا منفی کے جواب میں آئے گا تو اسی منفی کا اثبات کر دے گا اما نعم جو ہے فلی تقریری کلام سابق پس وہ کلام سابق ثابت کرنے کے لئے ہے تقریر بمانے اثبات مصبت انکا مصبت انکانا او منفی ان چاہے وہ مصبت ہویا منفی ہو نحو اجا از زیدن کیا زید آیا ہے قلتا نعم آپ نے کہا ہاں یعنی وہ آیا ہے و اما جا زیدن کیا زید نہیں آیا قلتا نعم ہاں یعنی وہ نہیں آیا و بلا اور بلا بلا میں مولانا ما قبل میں جو نفی ہے بلا اس کو مصبت بنا کر اس کے اثبات کر دیتا اس کو کیا کرتا ہے جیسے اللہ نے تمام اروح کو جمع کیا اور فرمایا اللہ ستو بی ربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں تو ما قبل میں کیا تھا نفی تھی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں تو بلا نے کیا کیا اس کو اثبات اس کے مصبت اس کا اثبات کیا کیا ان کے مصبت کو ثابت کیا سمجھ میں ہے اسی لئے اگر اس کے جواب میں اللہ ستو بی ربکم کے جواب میں نعم کہا جائے تو یہ کفر ہے یہ کیا ہے کیوں کیونکہ نعم تو منفی کو منفی ہی بنا کر ثابت کر دیتا کیا معنی ہوتا کہ آپ ہمارے رب نہیں تو یہ تو کفر ہو جائے اور بلا خاص ہے تو اختصو تختصو دونوں پڑ سکتے ہیں یہ لازمی بھی مستعمل ہے متعطی بھی مستعمل ہے اس بات کے ساتھ اجاب کیا معنی ہے اس بات اس بات کے اس چیز کے اس بات کے ساتھ مہ بھی اجابی مہ اس چیز کے اس بات کے ساتھ نفیت تفہامان جس کی نفی کی گئی ہے کس طور پر اس تفہام کے طور پر اللہ ستو بی ربکم اس تفہام کے طور پر نفی کی گئی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں تو اس کو اس بات کیا کہ قول ہی تعالی اللہ فرماتے ہیں کیا میں تمہارا پروردگار نہیں اکھالو بلا انہوں نے کہا کیوں نہیں خبر ہو مالانا تو اس کو بھی بات کر دے گا بلا کہا کما یکھالو جیسے کہا جائے لم یکم زیدن زید کھڑا نہیں ہوا کل تب بلا آپ نے کہا کیوں نہیں کیا مانا یعنی کھڑا ہوا ہے یعنی کھڑا ہوا ہے اور ای بھی جواب دیا جاتا ہے لیکن یہ اس بات کیلئے ہے کہا کس کے بات آپ سے کس نے کہا اجا آقا زیدن آپ جواب میں کہیں گے ای لیکن یہ ای یاد رکھیں اکیلا نہیں آئے اگر صاحب قسم بھی لانا پڑے گی آپ کس نے کہا اجا آقا زیدن آپ نے کہا ای واللہ ای واللہ نام کے معنی میں وَيَزَّمُ حَلْقَسَمُ اور اس کے ساتھ کیا لازم ہے قسم لازم ہے کما اذا قیلہ جیسے کہا گئے ہلکا نقضہ کیا ایسا ہوا تھا قُلْتَئِي وَاللَّهِ آپ کہتے ہیں ہاں واللہ وَعَجَلْ وَجَعْرِ وَإِنَّا اجَلْ جَعْرِ جَعْرَا دونوں طرح جائز ہیں وَإِنَّا اور اِنَّا کس لئے آتے ہیں والا نا تصدیق ہے دیکھا ایک اور اِنَّا بھی ہوتا ہے کلامِ عرب میں آج آپ کو پتا چل گیا جو حرفِ جواب ہے حرفِ ای جاب ہے کیا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے یہ اجلْ جَعْرِ اور اِنَّا کہتے ہیں لِتصدیقِ الْخَبْرِ یہ خبر کی تصدیق کے لئے آتے ہیں خبر کے جیسے کسی نے کہا زید آ گیا ہے آپ نے کہا بلکل جناب کیا کہا یہ تصدیق کر دی جی ہاں اب اس نے کوئی پوچھا نہیں تھا اس نے صرف کیا کی خبر دی تھی آپ نے بھی اس کی کیا کر دی تصدیق کر دی کمائی دا قیل جیسے کہ آپ سے جیسے کہ کہا جائے جا عزید زید آ گیا قلتا عجل اور جیری اور اِنَّا آپ نے کہا عجل جیری یا عجل کہہ دیتے ہیں یا جیری کہتے ہیں یا اِنَّا کیا مانا اَيُوْ صَدِّقُكَ فِي حَادَ الْخَبْرِي میں اس خبر میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں سمجھ میں ہے تو جی جناب اس کا مانا ہو جائے گا بلکل جناب حروف زیادت حروف زیادت ساتھ ہیں مولانا اِنْ وَأَنْ وَمَا وَلَّا وَمِنْ وَالْبَعُ وَالْلَّا مُوْ اِنْ هَا اَنْ هَا مَا هَا لَا هَا مِنْ هَا بَا هَا اور لَا یعنی یہ حروف کبھی کبھی کلام عرب میں کیا آتے ہیں مولانا زائد بھی آتے ہیں زائد بھی آتے ہیں یعنی بلکل زائد بھی نہیں ہوتے بتلایا تھا مہینے مولانا یہ حرف زائد کے یہ مانا نہیں کہ وہ بلکل ردی ہے وہ کلام میں تاقیف پیدا کرتا ہے وہ کلام کو خسن دیتا ہے اس کو نکال دیا جائے تو کلام میں اتنا خسن باقی نہیں رہتا فَإِنْ تُزَادُ بَسْئِنْ جو ہے اب یہ کون سے کہاں کہاں زائدہ آتے ہیں دیکھئے بھئی فَإِنْ تُزَادُ مَا مَنْ نَافِيَتِي اِنْ بھی نفی کیلئے آتا ہے مَا بھی نفی کیلئے آتا ہے تو کبھی نفی کے بعد اِنْ نافیہ کو بھی بڑھا دیتے ہیں فَإِنْ تُزَادُ مَا مَنْ نَافِيَتِي اور اِنْ فَسْئِنْ کو بڑھاتے ہیں مَا نافیہ کے ساتھ مَا اِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ مَا اِنْ زَيْدٌ آپ نے پڑھا تھا یا نہیں مَا مشابی بھی لئیسا ہوتا ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اپنے خبر کو لیکن درمیان میں اگر اِنْ آ جائے تو اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے تو دیکھو ابھی اِنْ نَافِب نہیں دے رہا مَا اِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ اور یہ مَا کا معنی ہے مَا بھی نفیہ کا فائدہ دے رہا ہے اور اِنْ صرف یہاں تاقید کے لئے زائد ہے اگر زائد نہ مانے ہم اس کو تو یہ بھی نفیہ کے لئے آتا ہے اور نفیہ پر نفیہ داخل ہو تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اس بات کا فائدہ دیتی ہے کیا مثال ہوگی اس کی ملانا نفیہ پر نفیہ داخل ہو اس بات کا فائدہ دے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کام نہ کروں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کام نہ کروں کیا ہوا نفیہ پر کیا داخل ہوئے نفیہ داخل ہو کیا معنیہ میں یہ کام ضرور کروں گا تو دیکھو نفیہ پر نفیہ داخل ہو اس نے کس چیز کا فائدہ دیا اس بات تو یہاں پر بھی اگر مانا یہ ان کو زائدہ نہ مانے تو نفیہ پر نفیہ داخل ہوگی اور کس چیز کا فائدہ دے دے گی حالانکہ اس بات تو یہاں پر مقصود نہیں اس لئے ان کو زائدہ ماننا پڑے گا وَمَا مَا مَلْمَتْبَرِيَةِ اور اسی طرح والانا ان بڑھاتے ہیں کس کے ساتھ مَا مَسْتْبَرِيَةِ کے ساتھ جیسے ان تاظر مَا اِن يَجْلِسُ الْأَمِيرُ تو دیکھو مَا مَسْتْبَرِيَةِ کے بعد ان آئے مَالَنَا وَمَا لَمَّا اور مَالَنَا کس کے ساتھ بڑھاتے ہیں ان کو لَمَّا کے ساتھ لَمَّا لَمَّا حَبِسْتَ حَبِسْتُ چلو جلستہ کر لیں بھئی یہاں حَبِسْتَ لِسْتَ لَمَّا جلستہ جلستو تو دیکھو یہ ان کیا ہے مَالَا نَا یہ ان زائد ہے لَمَّا ان جلست وَأَنْتُ زَادُ مَا لَمَّا یہ تو تھی ان کی بات ان کو کس کے بات بڑھاتے ہیں مَا نافیہ کے بات مَا مَسْتَرِيہ کے بات اور لَمَّا کے بات وَأَنْ اب ان جلستہ تُزَادُ مَا لَمَّا اس کو کس کے بات بڑھاتے ہیں لَمَّا کے بات قول تعالیٰ جیسے اللہ کا یہ قول ہے فَلَمَّا اَن جَاءَ الْبَشِيرُ جب خوشخبری دینے والا آیا یہ ان کیا ہے مَالَا نَا زائدہ ہے وَبَيْنَ الْلَوْ وَالْقَسَمِ کبھی لَوْ اور قسم کے درمیان بھی ان بڑھا دیتے ہیں جیسے دیکھئے لَوْ وَالْقَسَمِ الْمُتَقَدْمِ عَلَيْهَا لَوْ اور ایسی قسم جو اس پر مقدم ہو لَوْ سے پہلے کیا آئی قسم تو اس قسم اور لَوْ کے درمیان کیا لے آتے ہیں ان ان لے آتے ہیں ان جیسے وَاللَّهِ اَن لَوْ قُمْتَ یہ ان کیا ہے مَالَا نَا زائدہ ہے وَاللَّهِ اَن لَوْ قُمْتَ قُمْتُ وَمَا تُزَادُ مَعَا اِزَا اور ماں کو کس کے ساتھ بڑھاتے ہیں وَمَتَا کے ساتھ اور اَيُن کے ساتھ اَنَّا کے ساتھ اَيْنَا کے ساتھ اور ان یہ جو شرط والے حروف ہیں کلمات ہیں سارے كَمَا تَقُولُ جیسے آپ کہتے ہیں سنتو سمجھنے آیا بھئی مَتَا مَا جَلَسْتَ جَلَسْتُ اَيُّ مَا اَنَّا اَمَا جی اور اَيْنَا مَا اِمَّا وَغَرَا وَقَدَا الْبَوَاقِ اور اسی طرح کیا ہے باقی ہیں ایک کہتے ہیں مثال ہم نے دے دی ان سب کے پساتھ ماں بڑھاتے ہیں وَبَادَ حُرُوفِ الجَرِّ اور کبھی کبھی ماں کو کس کے بعد بڑھاتے ہیں جیسے اللہ کا یہ قول فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهُ فَبِمَا تو دیکھو با جار رہا ہے کے بعد ماں آیا یہ ماں زائدہ ہے آپ دیکھنی رہے مولانا با ماں کے آنے کے بعد بھی رحمتین کو جر دے رہا ہے کیا کر رہا ہے جر دے معلوم ہے یہ ماں زائدہ ہے مولانا وَعَمَّا قَلِيلٍ دیکھا اَنْمَا اَمَّا اصل میں کیا تھا اور ذاتہ پڑھا ہے حروفِ اَرْمَلُونَ سے پہلے نونے ساکن آجائے تو اس کو حرق کی جن سے بدل کر اس میں کیا کرتے ہیں تو میم سے پہلے نونے ساکن آیا تو نون کو بھی میم کر کے میم میں اضغام کیا اَمَّا قَلِيلٍ ہوا سمجھ میں آیا بھائی تو دیکھو ہن کے بعد ماں زائدہ آیا اَمَّا قَلِيلٍ بہت تھوڑی دیر کے بعد لَيُسْبِحُنَّ نَادِمِينَا وہ کیا ہو جائیں گے نادم ہو جائیں گے وَمِمَّا قَطِعَاتِهِمْ اُغْرِقُو وَمِمَّا یہ مین ما تھا مین کے بعد کس کو زائدہ کیا ماں اور اپنے غلطیوں کے سبب سے اُغْرِقُو وہ تغرق کیے گئے فَأُودُ خِلُو نَارَا پس آگ میں داخل کیے گئے وَزَیْدُن صِدِّقِ وَزَیْدُن صَدِّقِ ہونا چاہی یہ صدیق نہیں مولانا صدیق تو مبالغِ فِعِل مبالغِ کا صغہ ہے بہت سچا اس کو کیا کہتے ہیں صدیق اور ایک ہے دوست اس کو کہتے ہیں صدیق کیا کہتے ہیں صدیق تو یہ صدیقی ہونا چاہی زَیْدُن صدیقی میرا دوست ہے جیسے کہ عمر میرا بھائی ہے تو دیکھو یہ کاف جارہا کے بعد کیا زائدہ کیا ما یہ زائدہ ہے وَلَّا اور لا جو ہے مولانا تُو زَادُ مَحَلْ وَاوِ اس کو بڑھاتے ہیں کس کے بعد وَاو کے بعد بَادَن نَفِی کس کے بعد نفی کے بعد لا لے آتے ہیں وَاو کے ساتھ زائدہ جیسے آپ کہتے ہیں مَا جاہا نہیں زیدن زید نیرے پاس نہیں آیا وَلَا عَمْرُن اور نہ ہی یہ لا زائدہ ہے مولانا اگر یہ لا زائدہ نہ مانے تو نفی پر نفی داخل ہوگی کسی جیسا فائلہ دے گی جس بات معلوم ہو زید تو نہیں آیا لیکن عمر آیا حالانکہ یہ بات مطلب نہیں مطلب کیا ہے دونوں نہیں آیا وَبَادَنِ الْمَسْتَرِيَةِ اسی طرح آنِ مَسْتَرِيَةِ کے بعد کبھی کبھی اللہ کو کیا کرتے ہیں زائد لاتے ہیں جیسے اللہ فرماتے ہیں مَا مَنَعَاكَ اللَّهَ تَسْجُدَى اے مَا مَنَعَاكَ انْتَسْجُدَى یہ لا کیا ہے کس چیز نے تجھے روکا تھا سجدہ کرنے سے تو یہ لا کیا ہے مولانا زائد ہے کلام میں خسن پیدا کرنے کے لئے ہے وَقَبْلَ الْقَسَمِ اسی طرح قسم سے پہلے بھی کبھی کبھی کیا کرتے ہیں مولانا لا زائد لاتے ہیں جیسے اللہ فرماتے ہیں لَا اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَدِ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں سمجھ میں ہے خالق اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے لیکن مخلوق خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتی تو اللہ اس شہر کی قسم اٹھا رہے ہیں مکہ مکرمہ لَا اُقْسِمُ تو یہ معنی نہیں میں ایک قسم نہیں اٹھاتا اس شہر کی یہ اللہ کیا ہے زائد ہے یہ معنی ہے اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَدِ میں قسم کھاتا ہوں دیکھا باقسمیہ کے ساتھ اُقْسِمُ فِیل آگیا مولانا تو یہ اُقْسِمُ فِیل صرف باق کے ساتھ لائے جا سکتا ہے وَوْ یا تَا کے ساتھ نہیں ہے تو یہ اللہ زائدہ ہے بیمانے اُقْسِمُ یہ اُقْسِمُ کے معنی میں ہے اُقْسِمُ کے معنی میں ہے سمجھ میں آیا اور میں نے بدلایا تھا مولانا یہ اللہ کس میں زیادہ کیا جاتا ہے یہ یہ لائے جاتا ہے بلاغت کا نقطہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ جس بات سے قسم کھائی جاری ہے وہ جو جواب قسم ہے وہ اتنا واضح ہے اتنا واضح ہے کہ اس کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو گویا متقلن نے لا لا کر قسم کی نفی ہی کر دی قسم کی کیا کر دی نفی ہی کر دی وَأَمَّا مِنْ وَالْبَاءُ وَاللَّا مُفَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهَا فِي حُروفِ الْجَرِّ فَلَا نُعِيدُهَا باقی مولانا جو مِنْ ہے بَا ہے لام ہے یہ بھی زائدہ آتے ہیں اوپر ذکر نہیں ہوئے مولانا فصل کے شروع کرتے ہی مِنْ بَا اور لام بھی آئے تھے تو کہہ رہے ہیں یہ فَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهَا فِي حُروفِ الْجَرِّ کہتے ہیں ان کے باتیں حروفِ جارہ کی بحث میں گزر چکی ہیں فَلَا نُعِيدُهَا لہٰذا ہم ان کو دہرائیں گے فَسُنْ حَرْفَ تَفْصِير یہ فصل ہے بھئی تفسیر کے دو حروف تفسیر کے دو حروف ہیں مولانا حرفان تفسیر تھا اصل میں نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ائی ہے و ان ہے ایک ائی ہے حرف تفسیر اور ایک ان ہے فَا ائی جیسے کا قول ہی تعالیٰ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَسْأَلِ الْقَرِيَةَا ائی اہلَ الْقَرِيَةَا ائی کے ذریعے تفسیر کر دی کس کی؟ قریہ کی قریہ بول کر کیا مراد ہے؟ اہلِ قریہ بستی سے پوچھئے بستی سے پوچھا جاتا ہے یا بستی والوں سے پوچھا جاتا ہے تو دیکھا قرآن میں آیا تھا وَسْأَلِ الْقَرِيَةَا مفسر تفسیر میں لکھتا ہے ائی اہلَ الْقَرِيَةَا یعنی کہ قریہ بول کر کیا مراد ہے؟ اہلِ قریہ یعنی یہاں مضاق محضوب ہے تو یہ ائی کے ذریعے تفسیر کی مولانا قَعَنَّكَ تُفَسِّرُهُ أَحْلِ الْقَرِيَةِی گویا کہ آپ قریہ اس کی تفسیر کس سے کر رہے ہیں مولانا اہلِ قریہ کے ساتھ اس لفظ کی وَأَن یہ تو ائی کی بات تھی اَنْ اِنَّمَا يُفَسَّرُ بِهَا فِعَلٌ بِمَانَ الْقَوْلِ اس کے ذریعے اس فیل کی تفسیر بیان کی جاتی ہے جو قول کے معنی میں ہو اَنْ کیا ہے اس کے ذریعے ایسے فیل کی تفسیر کی جائے گی جس کے اندر کس سمانہ پایا جائے قول کا دیکھیں مثال سے بات سمجھ میں آئے گی قول ہی تعالیٰ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَنَا دَيْنَاهُ اور ہم نے نِدَا دی کیا یعنی کہ یا عبراہیم یہ اَنْ کس لیے آیا تفسیر کے لیے آیا کیا نِدَا دی تفسیر بیان کر دی کہ کیا نِدَا دی ہم نے یا عبراہیم اور نِدَا مَالَا نَا نِدَا بھئی نِدَا میں قول کا معنی ہے یا نہیں یہ آواز قول ہے یا قول نہیں ہے مَالَا نَا آواز دیں گے کسی کو قول ہے یا قول یہ نہیں ہے یہ بھی قول ہے سمجھ میں آیا تو وہ قول کی تفسیر کے لیے نہیں آئے گا ایسے فیل کے لیے آئے گا جس میں قول کا معنی پایا جائے اور نِدَا میں بھی کس کا معنی ہے نِدَا کس کے ساتھ ہوگی ہمیشہ قول کے ساتھ بغیر قول بغیر کلام کیوں ہو سکتی ہے نِدَا بس یوں نہیں کہا جائے گا قُلْتُ لَهُ آنِقْتُوب میں نے اسے کہا یعنی کہ لکھ قُلْتُ لَهُ آنِقْتُوب قول کی تفسیر کی یعنی کہ اُقْتُوب یعنی کہ قول کی تفسیر کی کہ میں نے اسے کیا کہا لیکن یہ جائز نہیں مانا اس لیے کہ ہم نے کیا کا پتایا ایسا ذابطہ کہ اِنْ ایک سے فیل کی تفسیر کیلئے آئے گا جس میں قول کا معنی پایا جائے خود قول کی تفسیر کے لیے یہ نہیں آئے گا اس لیے کہ یہ تو لفظ قول ہے لَمَانَهُ قول کا معنی ہونا چاہیے قول خود نہیں ہونا چاہیے حروف المصدر چلی رہا لہو المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام